یہ ایک اور بڑا آج کل مسئلہ بڑا چاہ رہا ہے جو پچھتر کے نوٹ کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر ہے حسید نقشمدی صاحب اس کو پھاڑ کے کہا ہے کہ یہ قادیانی ہیں تو میرا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ اتنے علماء بیٹھے ہوں میں ہیں تو پچھتر کے نوٹ کے اوپر قادیانی کی تصویر کیسے لگا دیئے ہیں اور پھر یہاں پہ وہ آپ لوگوں کو بھی کرتے ہیں کہ جی اس دور میں جیسے سر سید اپنے قائد سے باہر نکلا تھا ایسے انجیران محمد علی مرزا یار آپ یہ دولارہ سوال کر رہے ہیں ایک بات اور نہیں ایک بات جو آپ پہلے پچھتر کے نوٹ پہ رہے ہیں پھر سوہ کے نوٹ پہ بھی آ جاتا ہے پچھتر کے نوٹ والی بات کر لیں پھر اگلی بات دیکھیں پچھتر کے نوٹ کے پر اگر سر سید احمد خان کی تصویر آئی ہے اور آپ جس مولوی کا نام لے رہے ہیں اس نے کہا قادیانی ہے آپ مجھے بتائیں آڑ سے پہلے اس مولوی سے پہلے کسی نے سر سید احمد خان کو قادیانی کہا ہے آپ نے کہا بھی سنو میں نے سنو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اخترع ہے اس سے پوچھیں کہاں لکھاوا ہے کہ وہ قادیانی ہے کہاں لکھاوا ہے ہاں وہ نیچری تھا یعنی نیچر کا ماننے والا موجزات کا منکر تھا یہ سر کچھ تھا علیگر جنرسٹی انہوں نے بنائی محمد علی جنہ اور ڈاکٹر اقبال دونوں ان کی تعریف کرتے تھے تو اس سے کہیں تھوڑی جرت کریں اور یہ کہیں کہ محمد علی جنہ اور ڈاکٹر اقبال جن کے شاعر ان کے خادم نزوی صاحبی پڑھتے تھے یہ بھی قادیانی نواز تھے کیونکہ یہ تعریفیں کرتے تھے سر سید احمد خان کی کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ کسی کے کفر میں شاک کرنے والا بھی کافر اس کو پروموٹ کرنے والا بھی کافر اور اس میں شاک کرنے والا بھی کافر تو پھر صرف استنر وہ محمد علی جنہ پہ بھی آئے جو کئی لوگ کہتے ہیں وہ شیع ہیں تو آئیں ان کے اوپر بھی یار ان چیزوں سے باہر نکلیں جس کی جو کنٹریبیشن ہے اس کو ایکسپٹ کریں سید احمد خان سے میرے بہت زیادہ اختلافات ہیں جس طرح میرے آمزہ بریلوی ویشریتھانوی صاحب سے اختلافات ہیں وہ بھی من مانی تعویلات کرتا تھا قرآن کی اور احادیث کی یہ لوگ بھی کرتے تھے اگر یہ رحمت اللہ لے ہیں تو وہ بھی کسی کا رحمت اللہ لے ہوگا ٹھیک ہے نا جی بات تو یہ ہے کہ جرم تو ایک طرف ہی ہے یعنی ایک طرف کے لوگ اسے جرم مانتے ہیں دوسرے اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو اس بنیاد کے پر اگر آپ نے تشویر اٹھانی ہے اور اگلی بات نہ علامہ اقبال کی داڑی ہے اور نہ محمد علی جنہ کی داڑی ہے تو بغیر داڑی والوں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں نوٹ کے اوپر یہ میں پھکی انٹی وینم الزامی جواب دے رہا ہوں یہ رہا انٹیوں سے بائننگ میں تو کہتا ہوں جس کافر نے بھی پاکستان میں آنے کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی ڈالی جائے وہ اس کی کنٹریبیشن ہے قائد وہ اپنے ساتھ لے گیا پاکستانی فوج میں کئی کرسچن ہیں جنہوں نے جان دی ہے پاکستان بچانے کے لیے ہاں ہم ان کی آخرت کے حوالے سے کوئی ان کو صالح سواب یا دعائے مفرد نہیں کر سکتے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پاکستان کے لیے کنٹریبیشن نہیں ہے آپ کو بتا ہے پاکستان تو جو سندھ اسملی ہے اس میں ایک کرسچن تھا جس کے ایک ووٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا عصہ بنائے اور اس نے پاکستان کے حاق میں ووٹ دیا تھا اگر وہ ادھر ووٹ دے دیتا تو یہ ادھر چلا جاتا تو چھوڑ دیں یہ رہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں یہ تو ایک فرقے کو نہیں ان کو چھوڑیں سرسگیت احمد خان کو چھوڑ دیں کیا بریلوی اشنیت تھانوی صاحب کی تصویر ماننے کے لیے پچتر کے نوڑ پر تیار ہوں گے آمد دا ارتلے اور دیوبندی جو ہے آمد دا بریلوی کی تصویر ماننے کے لیے تیار ہے اور دوڑے اپنے باویاند اتنی اکارت نہیں کہ انہوں کو کروڑا لوگ accept کرن تو چھوڑ دیں یہ رکھے پر رکھنے دا موسیقی